مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول کی قیمت میں ڈیرڈ روپے آئیٹسپیل ڈیزل تین روپے سستا شہریوں نے بڑتی مہنگائی میں پیٹرول کی قیمت میں ڈیرڈ روپے فری لیٹر کی کمی کو اونٹ کے موہ میں زیراف قرار دے دی ہے گھر بچے پالے یا ٹینکی پالے پھر ہم ٹینکی پال سکتے ہیں ایک سو بار ارپے لیٹر ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے کم ہو تاکہ ہم ایزی کام پہ آ سکیں ایزی جا سکیں لاہور میں کرونا خطرناک حد کو چھونے لگا کیسز کی شرعہ ستائیس قیصد ہو گئی انتیس لاہوریے موت کے موہ میں ایک ہزار چھے سو ستائیس وائرس کا شکار سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے ایم ایس بی کرونا وائرس کا شکار سلطاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں میں چھے سو انتالیس کرونا مریض داخل ایک سوشیہتر مریضوں کو تشویشناک حالت کے پیش نظر وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا مقدمات چالان اور جرمانے بھی شہریوں کو ماسکہ پابند نہ کر سکے آج بھی ماسک نہ پہنے سمازی فاصلہ نہ اپنانے ایسو پیس کی خلا ورزی پر دو سو بیس مقدمات درز تعداد تین سو پندرہ ہو گئی گاڑیوں میں پچاس فیصد مسافروں کے برق سوبر لوڈنگ ایسو پیس کے خلا ورزی پر نو مقدمات چھالیس گاڑیاں بند ایک روز میں چھہ ہزار تین سو چھبیس گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چالان پاکستان نے بھی کرونا ویکسین تیار کر لی پنچھال یونیورسٹی کے سائنس دانوں کی بھڑی کامیابی ایک سال کی مہنر کے بعد کرونا ویکسین بنا لی نتائج کے لیے پری کلینیکل ٹرائل ہوں گے تین نے تیار کی بزرگ شہریوں کے لیے اطباع کو ویکسینیشن سینٹر کھلے رہیں گے پہلی ڈوز لگوانے والے بزرگ شہریوں کو دوسری ڈوز 21 روز بعد لگے گی ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو دس مارچ کو کرونا ویکسین لگوانے والوں کو یاکم اپریل کو دوبارہ ویکسین لگوانے کی ہدایت رمضان سے قبل مافیا نے سر اٹھا لیا شہر میں آٹے اور چینی کی کلٹ شگر ڈیلرز کی غیر اعلانیہ حردال جاری شالہ مال مغلپورہ آبادی قربان لائن سمیت متعدد علاقوں سے آٹا خائب چار دن سے سپلائی نہ ملنے پر کریانہ فروش پریشان گندم کا کوٹا کم کرنے سے آٹے کی کلٹ ہوئی فلور میز اسوسییشن کا رد عمل میک میک فوڈ نے گلبر غوثو لازم بازار میں آجے کا ٹرک پہنچا دیا چینی کے بروکرز کی ریجسٹریشن کا بھی آخاز کر دیا گیا جانگیر ترین اور ان کے خاندان کے خلاف ایف آئیے نے دو مزید مقدمات درس کر لیے تین عرب روپے کے فروڈ کا الزام سابق سیکٹری اگری کلچر رانہ نسیم بھی نامزار منی لانگرنگ کے الزام میں دوسرے مقدمے میں جانگیر ترین، ان کے بیٹے علی ترین اور دو بیٹیوں کے نام شامل ایف آئیے نے سی ای او جے ڈی ویو کمپنی رانہ نسیم کو طلب کر لیا چیف فیننشل آفیسر جے ڈی ویو بھی طلب دونوں افسران جانگیر ترین کے دس تیراست رانہ نسیم کو یکم اپریل کو پانچ سالوں میں لی گئے مرات عساس اجارت کی تفصیلات ساتھ لانے کا حکم JDW کی فاروقی پرک میں سرمایہ کاری حقیقی کاروапاری ٹرانسیکشن تھی سرمایہ کاری سے ڈالر خریدنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا JDW کے مکمل آرڈٹ شدہ اکاؤنٹس اس کا سبوت ہے جہاں گل ترین کے گفتگو کہا سب الزامات بے بنیاد ہیں میرے اور خاندان کے تمام اساسے ڈیکلیئر شدہ اور ٹیکس نیکٹ میں شامل ہیں تمام ریکارڈ موجود ہے جو ایف آئی اے کو پیش کر دیا جائے گا بڑے سٹھا بازوں کا اربو روپے کے سٹھے میں ملوث ہونے کا احتراب شوگر سٹھا باز خورم اورف دوائی میں ایف آئی اے کو بیان جمع کروا دیا پشلے چند سالوں میں اربو روپے کا سٹھا لگایا بیوی کے نام پر اکاؤنٹس کھلوا کر رقم سٹھے کے لیے استعمال کی تمام سٹھے بازوں کے نیٹ ورگ کو بہت بھی جانتا ہوں فرم کا احتراب جبکہ بینکنگ کورٹ نے جے ڈابیو ڈی چوگر میلز کے بڑھو کر ابباد کی درخواست سے زمانت منظور کر لی وزیراعلا پنجاب کی گھور پیڈر اپٹیما گوہر اجاز کی رہائشگاہ آمد بیٹی کی شادی پر مبارک باگ سردار اسفان بزدار نے نوہ بیارتہ جوڑے کو نیک تمناؤں اور کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا ایجاد کیا ایڈیٹر ٹوانٹی فور نیوز ڈیجیچل سلیم بخاری کی اہلیہ کا انتقاط سٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈ آفیس میں مرہومہ کے اسالی صداعب کے لیے قرآن خانی ڈیریکٹر نیوز ٹوانٹی فور میہ تاہیر کنٹرولر نیوز احمد ولی ڈیریکٹر پروگرامنگ ٹوانٹی فور نیوز فرم کلیم گروپ ایڈیٹر ڈیلی فورٹی ٹو نبیر چودری لالا ناصر سینئر ریپورٹر زاہی چودری اسائیمنٹ ہیڈ آمی رزا خان سامیر دیگر نے شرکت کی داتہ دربار مسجد کے نائب خطیب فیصل رزا جناقی نے خصوصی دعا بیسٹرک ایڈوکیشن ایٹورٹی لاہور کی نا اہلی سرکاری سکونز کے لیے کروڑوں کا ترقیاتی بجٹ سرپلس ہونے کا خدشہ مالی سال ختم ہونے میں دو ماہ باقی لیکن ترقیاتی سکیمیں مکمل نہ ہو سکی بجٹ کے باوجود انشاہ سرکاری سکولز میں ترقیاتی کام مکمل نہ ہونے کا انکشاپ گورنمنٹ گرز ہائی سنگھ پورا شالیمار ٹاؤن نشات کولونی گورنمنٹ جونئر مارڈل سکول سمنہ باد اور دیگر بھی شامل پنجاب بھر کے نون ٹیچنگ سٹاف کے لیے خوشخبری کلیریکل اور درجہ چہاروں کے ملازمین کے تبادلوں سے پابندی اٹھا لی گئی ملازمین کو انٹر ڈسٹک تبادلوں کے لیے این او سی لینے کی ہدایت اتھارٹیز جانش پڑتال کے بعد تبادلوں کے احکامات جاری کریں گے نیو ہسپتال نیرو سرجری ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑا بھچٹ منظور کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے پینسیس کروڑ کے پنڈز کی منظوری دے دی جاری کیے گئے پنڈز الیکٹرو میڈیکل آلہ کی خریداری پر خرچنے گے ایک ہزار سی سی گاڑیوں پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس ختم کرنے پر غور گاڑیوں کو سالانہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا میکمہ ایکسائز کو ہدایہ جاری نئے مالی سال میں ٹیکس میں اضافے کی بھی تجاویز تیار میکمہ ایکسائز کے افسران کا گاڑی کو لائف ٹائم ٹوکن پر ہی رکھنے پر زور افسران کہتے ہیں گاڑیوں کو سالانہ ٹیکس نیٹ میں لانے سے ریوینو کم ہو جائے گا شہر کے کچھرے کا صفایہ نہ ہو سکا متعدد مقامات پر ابھی بھی گندگی ایجابلیو ایم سی کی صفائی مہم پر سوالیاں نشان گرین ٹاؤن، نیا چوک اور بھٹی کالونی میں کچھرہ کنڈیاں بننے لگی علاقے میں تاپن پیل گیا علاقہ مکین کہتے ہیں ایجابلیو ایم سی ملازمین ہفتے میں ایک روزی کورا اٹھاتے ہیں علاقہ مکینوں کا صفائی صورتحال بہتر کرنے کا مطالبہ کمیشنر لاہور کا شہر میں صفائی آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کمیشنر نے شادمان ایبٹ روڈ، ڈیویس روڈ پر ایلڈیو ایم سی کے جاری صفائی آپریشن کا جائزہ لیا کمیشنر نے صفائی عملے کا حوصلہ بٹھایا اور بروقت صفائی یقینی بنانے کی ہدایت دی عملے میں مٹھائی بھی تقسیم کی شہر کی پانچ تحصیلوں میں سو ستی موبائل شاپس شلانے کا فیصلہ موبائل شاپس میں میاری سبزیاں کنٹرول ڈریٹس پر فروغ کی جائیں گی آئندہ چند روز میں موبائل شاپس پنکشنل کر دی جائیں گی ڈی سی لاہور مدستی ریاض کے شہر کے ہنگامی دورے ڈیسنٹ اور عمر سٹور کا بھی اچانک وزر خراب سبزیوں کی فروغ ڈیٹ لس نمائی جگہ آویزہ نہ کرنے پر ڈیڑھ لاکھ روپے جرمانہ کر دیا بیکاریوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ مہتمنداخلہ پنجاب نے اصدادے گداغری ایک دوہزار اکیس کی منظوری دے دی ایسے جو اصسسٹنٹ کمیشنر کو بھیکاری بھی گرفتاریوں کا اکتیار حاصل ہوگا سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں کو گرفتار کر کے بیل پیر ہوم میں رکھا جائے گا پانچ ایکر پر محید جلو ریزارٹ خندرات کا منظر پیش کرنے لگے بیرونی چار دیواری گھر گئی جبکہ جنگلیں بھی غائے ویزلی کی کنیکشن بھی منکتا سات سال کانونی جنگ لڑنے کے بعد محکمہ سیاحت نے جلو ریزارٹ کا حلیہ ہی بگاڑ دیا جلو ریزارٹ کو ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا اور نہ ہی منظوری کے بعد بھلیس پر دیا گیا سیول ڈیفینس والنٹیرز کے لیے بڑی خبر جوامیہ اجرت نے ایک سو بارہ روپے مزید اضافہ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے سمری کی منظوری دے دی محکمہ آپاشی میں جال سازی کی تحقیقات میں پیش آف اینٹی کرپشن نے ایک کروڑ بارہ لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی ایڈ کلیک شیخ طاہر محمود نے جال سازی سے سرکاری خزانے کو ایک کروڑ ستر لاکھ کا نقصان پہنچایا ملزم میں پچھتر جالی ملازمین کے اکاؤنٹس میں سرکاری فنڈ سرانسپر کی منصوبے میں غیر میاری میٹیریل سرکاری نرخوں کے برعکس اضافی ادائیگیاں ٹیپا میں اٹھارہ کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کی مالی پیس آفتگیوں کا انکشاف پنجاب اسمبلی نے ریپورٹ جمع کروا دی سدر ڈیویجن میں موٹر سائیکل چور گینگز کے سات ارکان گرفتہ چالیس سے زائد موٹر سائیکلیں برامت ایس پی حفیظ رحمان بھوکٹی کا کہنا ہے ملزمان کو ٹریکر کی مدد سے گرفتار کیا گیا عامدن سے زائد اساسا جات کے اسرانہ سناؤلہ کی عبوری درخواستے زمانت پر سماد لیگی رحمان وکیل کے ہمراہ عدالت پیش عدالت کا نئے پروزیکیوٹر کو کل تیاری کر کے آنے کا حکم سماد ملتوی کرتی عدالتی پیشی کے بعد رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو بولے نئے کا یک طرفہ انتقام جاری ہے نئے پولیٹیکل انجینرنگ کا ادھارہ بن چکا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے سلوگن تبدیل وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا نیا سلوگن کرونا ایک وبا ہے احتیاط نہیں شفا ہے جاری کیا گیا عورت ہی نہیں مرد بھی مظلوم بیوی سے تنگ خاون سیشن کورٹ پہنس گیا راہیلا ڈیڑھ سال سے بچے کو ملنے نہیں دے رہی مسلح افراد سے دھمکیاں دلا رہی ہے بیوی نے میری نوکری بھی ختم کرا دی اندراج مقدمہ کی درخواست میں مواقف عدالت نے ایف آئی اے سے ریپورٹ طلب کر لی یہ میاں بیوی کی جنگ ہے خاون کو سبق سکھانا چاہتی ہوں راہیلا نورین کا مواقف سکینڈر کوئین ادکارہ میرا کی تقزیب نکاح کیس کی سماد ادکارہ کے بکلہ نے بحث کے لیے ایک بار پھر محلت مانگ لی عدالت نے بکلہ کو بحث کا آخری موقع دیتے ہوئے سماد سات ایفرل تک مطبی کر دی پچیس جسٹیک اینڈ سیشن ججز کے تقرر و تبادلے شہباز شریف حمزہ شہباز خواجہ برادران کی کیسز کی سماد کرنے والے ججز بھی تبدیل شہباز شریف حمزہ شہباز کیسز کی سماد کرنے والے اعتصاب عدالت کے ججز جواد الحسن تبدیل سیشن ججز مزفرگرد تایونات لاہور کی تین اعتصاب عدالتیں ججز سے محروم ہو گئے جونین کاؤنسلز اور زلہ کاؤنسلز کی بحالی پر کام شروع تبدیل ہونے والے ملازمین کو واپس لایا جائے گا بحال ہونے والے بلدیاتی اداروں کی مدت اکتیس دیسمبر دو ہزار اکیس کو مکمل ہوگی انتخابات مارش دو ہزار بائیس کو ہوگے بلدیاتی اداروں کی بحالی کی خوشی سابق میر لاہور کی پنجاب دھر کے میرز دسٹرک چیئرمنز کے اعزاز میں تخریب بلدیاتی نمائندوں نے دو اپریل کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے حکمات کو تسلیم کریں بس صورت دیگر دفاتر پہنس کر چارج سنبھالیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی مارل ٹاؤن میں لگی رہنماؤں سے ملاقات بولے حکمران عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے عوام آج شمیہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور کو یاد کر رہے ہیں مواب نے خصوصی فیدوس عاشق آبان کے اندر کی ڈاکٹر جاگ اٹھی ڈاکٹر فیدوس عاشق آبان نے مریم نواز کے علاج کے لیے دوائی تجریز کر دی کہتی ہیں مریم نواز انجیکشن لگوائیں اور سکون کی نیند سو جائیں کمیٹی پر کمیٹی اور پھر کمیٹی سرکاری مرازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ نہیں ہو سکا وزیر خزانہ نے سب کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی سب کمیٹی میں مختلف صوبائی محکموں کے سیکرٹری ایک کا اور دیگر تنظیموں کے نمائندگان شامل کمیٹی دس روز میں صوبائی وزراء کو حتمی ریپورٹ پیش کرے گی جان سب سے پیاری خدارہ خود پر اور اپنے پیاروں پر رحم کرے کمیشنر لاہور کا سیل کیے گئے زیافت اور قبالی لاؤنج میں گاہکوں سے مقالمہ پروغیم سٹی ایٹن نے بولے کرونا کی تیسری لہر سب کے لیے چیلنج شہریوں کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا ورنہ نقصان ہوگا مزید کہا دس دن میں ذمہ داری نہ دکھائی تو لوگ ڈاؤن بڑھانا پڑے گا جبکہ کمیشنر لاہور نے تقریبات روکنے کے لیے ڈی سی کو کلپس کی چیکنگ کی ہدایت کر دی ہم لوگوں نے کوئی اکشن نہ لیا تو ہم پچھتائیں گے یہ وہ وقت ہے جس وقت میں عملاً کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے لیکن انظامیہ کے پاس تو ایک انفورسمنٹ کا ٹول ہوتا ہے جس کو وہ استعمال کرتی ہے اس میں اور وہ کوئی اسنا پلیجر نہیں ہوتا آپ جب جاتے ہیں کسی کے ساتھ سفتی کرتے ہیں کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے پڑتی ہے یہ غیر خوشکباز لمحات ہے ہم بہت خوشی کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن اس وقت لوگوں کو ریغائط کرنا چاہیے آپ نے بھی جس طرح ہائلائٹ کیا کہ اگر لوگ تاغم نہیں کریں گے تو ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں بریڈ انیس میں ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب آئی جی پنجاب انام غنی ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ اضر حمید گھوکھر اور سی سی پیو لاہور نے افسران کو رینک لگائے ترقی پانے والوں میں فیصل مختار حکومت لوگ ڈاؤن لگائے لیکن ڈرائیورز کو راشن مہیا کرے لوگ ڈاؤن کی تجویز پر عبامی رکشہ یونین کا ردی عمل قائمہ کام شہر میں حاضی رفاقت کا کہنا تھا یوٹیلٹی بیلز اور بچوں کی فیصے معاف کی جائیں درنہ وزیر آلہ گورنر اور وزیر آزم ہاؤس کے باہر کشکول پکڑ کر احتجاز کریں گے سی برا لاہور پولیس غلام محمود دوگر سے تاجروں کے وفت کی ملاقات صدر وال پاکستان سمال ٹریڈرز بابر برٹ نے بدماشوں قبضہ گروپ کے خلاف کارروائیوں پر اظہار تشکل کیا ملاقات کے دوران چودری سلطان مہر شرافت انجینئر نظیر احمد برانہ افلاق کاری ارشد سمیت دیگر تاجر بھی ہمراہ تھے لاہور ٹیکس بار کے اہدداروں کے اعزاز میں استقبالیا صدر جمیل اختربیک نائب صدر حسیب اللہ خان سمیر دیگر اہدداروں کا دالہانہ استقبال مکلہ نے نو منتخب اہدداروں کو مبارک بار لاہور پالج فورومن جنیورسٹی میں ورلڈ جمیتولوجیکل جے کے حوالے سے ریبینار ماہرین کہتے ہیں پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہوتا ہے ریبینار میں ڈاکٹر شبوفتہ ناز ڈاکٹر آئیشہ پیسل ڈاکٹر سید جمیل حسن کازمی ڈاکٹر سفدر علی شرادی اور دیگر کی شرکت پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم ڈاکٹر چلی گئی پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش میں سہ ملکی سیریز کھیلے گئی سیریز میں پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہوں